And if you do come into power آپ ان کے بند cases revive کرائیں گے دیکھیں میں صرف میں پھر سے کہتا ہوں نہ مجھے کوئی بدلے کا شوق ہے میں ہم ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں انہوں نے فتح مکہ کے بعد جو انہوں نے کیا ہم میں مورڈن ڈیر نیلسن میڈیلو کو مانتا ہوں کہ اس نے آکے ایک دم جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو معاف کر دیا کیونکہ ذاتی اس کی لڑائی نہیں تھی تو اس لیے یہ ہے میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ اس وقت ہم سب کو اور کوئی بھی اس وقت پاکستانی ہے اس کو خوف ہے آج پاکستان کا ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ امید ختم ہو گئی ہے ان کو اور لوگوں کی امید جا رہی ہے آج پاکستان سے تو میں تو احران ہوں کہ یہ کیسے اور لوگ ان دونوں کا تو انٹریس جن لوگوں کا پیسہ ویسے کبھی پاکستانیوں کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے جس پارٹی کے لیڈروں کے پیسے باہر پڑے ہو ان کا سٹیر کی نہیں ہے پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے یہاں روپیہ گر رہا ہے ان کے ڈالر میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی دولت میں یہ جو ہم نے کہیں مجھے کوئی ملک بتائیں جن کی لیڈرشپ کے پیسے ان کا سارا ٹبر ان کی بزنسز ان کے بینک اکاؤنٹس ان کی پراپٹیز باہر ہیں ملک سے اور پاکستان آتے ہیں صرف جب لوٹنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اور پاکستانی قوم سمجھ گئی اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں ہی ہار جائیں گے اس لیے یہ الیکشن وہ لڑنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفیک اور جیل میں ڈالو کسی طرح اس کو یہ گندی ویڈیوز اور یہ اور وہ فیک ویڈیوز ڈیپ فیک چلا کے اس کو